نمازکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ گزالا پراوی گائے بھینس جیسے جانوروں کا گوبر کئی طرح استعمال ہوتا ہے گاؤں میں لوگ گوبر کی خات پر آ کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں اپلے بھی بنایا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بہت بڑی ماترہ میں گوبر برباد ہو جاتا ہے جبکہ گائے بھینس کے گوبر کو بیچ کر بھی منافع کمائی جا سکتا ہے گوبر کو کوئی اور نہیں بلکہ خود سرکار خریدے گی ساتھی لوگوں کو عام طور پر ملنے والی گوبر کی قیمت کے مقابلے چار گنا پیسہ بھی دیکھی اب خادی گرامو دھیوگ دیش کے چھے بڑے شہروں میں گائے کے گوبر سے پراکردک پینٹ بنانے کے لیے مینیوفیکچرنگ یونیٹ لگانے کی تیاری کر رہا ہے ان میں دیش کی رازتھانی دلی سمیت، احمدباد، بینگلورو، یوپی کے بھاراناسی، ناسیک اور اڈیشا شامل ہے بتا دے کہ جنوری میں ہی رازتھان کے جیپور میں پہلی بار خادی گرامو دھیوگ آئیو کی اور سے گائے کے گوبر سے پراکردک پینٹ بنا کر لانچ کیا گیا تھا یہ بھی آئیزی کے ادھیکاریوں کے مطابق لوگوں سے پانچ روپے پرتی کلو گرام گوبر خریدا جائے گا عام طور پر ایک سوست گائے دن میں بیس سے پچیس کلو گرام تک گوبر کرتی ہے ایسے میں پانچ روپے پرتی کلو کے حساب سے دیکھیں تو ایک گائے کے گوبر کو بیشنے سے ہی روزانہ سو روپے سے ایک سو پچیس روپے تک کی کمائی کی جا سکتی ہے ساتھی مہینے کا تین ہزار روپے سے چار ہزار روپے تک ایک گائے سے کمائی جا سکتا ہے اس کے علاوہ دودھ اور گھی بیچ کر بھی گائے سے کمائی جا سکتا ہے بتا دے کہ چھے مہینے پہلے لانچ ہوئے اس پراکرتک پینٹ کے مانگ لگتار بڑھ رہی ہے لوگ اپنے گھروں کو اس سے رنگ رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی خادی گرامو دیوگ آئیوگ کے وریسٹ ادھیکاری کی اور سے بتایا گیا تھا کہ اس کی سل کافی بہتر ہے محض بارہ دن کے اندر گوبر سے بنا ساڑھے تین ہزار لیٹر پینٹ اب تک بھی گیا تھا یہ بھی تب ہوا جبکہ پینٹ کی بکری صرف دلی اور جیپور کے دو سٹور سے ہی کی گئی تھی حالانکہ اب خادی گرامو دیوگ نے اس کی آن لائن بکری بھی شروع کر دی ہے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ